بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ لیٹس کے سٹارٹڈ چلی شروع کرتے ہیں میپ ریڈنگ ریڈنگ دہ گیون میپ میپ ریڈنگ ریڈ دہ گیون میپ دیوے میپ کو جو ہے نا وہ ریڈ کیجئے دن ڈراؤ آلائنگ فرم عمروز گرینڈ فادرز ہاؤس تو دہ مسجد اچھا اس میں نا دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں یہ میپ بلی ایکٹیویٹی کرواتے ہوئے یا اس کوسچن کو سالو کرواتے ہوئے اس سے پہلے اگر آپ جیوگرافی یا ہسٹری کی مہم سے ایک دفعہ اسپیشلی جیوگرافی کی مہم سے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کنسلٹ کر لیں یا آپ نے جیوگرافی پڑھائی ہو تو پھر تو آلٹیمیٹلی آپ کو آئیڈیا ہو گئی اگر تھوڑا سا آپ کنسلٹ کر لیں گے تو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں ان کا کنسلٹ اگر آپ اس کے ذریعے سے بچوں کو تھوڑا سا دے دیں گے تو بچے اگلی دفعہ میپ کے لیے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کریں گے ایکٹیویٹی کریں گے کریٹیویٹی کریں گے نیز سکول کے اندر لگے ہوئے ہر میپ کو وہ اس میپ پروپر میپ ریڈنگ کے اعتبار سے جانیں گے اور سمجھیں گے اور پٹکنے کی کوشش کریں گے اچھا جی عمرز گرینڈ فادر ہاؤس سے ہم نے مسجد تک کا جو ہے نا وہ ایک بنانا ہے make a list of places on the way ان places کی جو ہے list بنائی ہے to the library library کی طرف from grandfather's house grandfather کے گھر سے grandfather کے گھر سے مسجد تک ہم نے جو نا وہ draw کرنی ہے ایک line اور ہم نے library تک جو نا وہ بیچ میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کے کم از کم تین کے نام لکھنے ہیں اچھا جی grandfather house سے main road پہ آپ آگئے ہیں main road کے ساتھ bank ہے bank سے آگے جو ہے وہ مسجد ہے ٹھیک ہے جی یہ تو line ہوگی یہاں تک draw آپ یہ حساب بہدر یہ عمر ہے اور یہاں سے یہ bank کو یہ اوپر line لگاتے ہوئے اس جگہ پہ آپ نے یہاں تک جو ہے نا وہ لے کے آنا ہے یعنی یہ جو سڑک کے اوپر line لگاتے ہوئے یہاں تک آپ نے line کو لے کے رہانا ہے اب ہمارے پاس جانا وہ دو چیزیں ہیں اب library کی اور جو گھر کے بیچ میں تین چیزیں آرہی ہیں نا ان کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے اس سے پھر یہ ہوگا کہ گھر کو پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ جانچہ جا سکے گا library سے پہلے جی park آرہا ہے مال آرہا ہے اور مسجد آرہی ہے ٹھیک ہے اب bank ڈال لیں مسجد ڈال لیں it's up to you but اور یہ بھی ہو سکتا ہے make a list of places on the way to the library library کے راستے پر from grandfather house یہاں سے چونکہ library تک بنانا ہے pardon me موسم کا اثر جو ہے نا وہ ابھی تک موجود ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ library کا ذکر ہے تو library بیچ میں شامل نہیں ہے library کے علاوہ آپ نے تین جو ہے نا وہ places کا ذکر یہاں پہ کرنا ہے تو مال لکھ دیجئے نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ جو ہے نا وہ آپ یا مال سے پہلے نمبر ون پہ bank یا مسجد کر لیجئے نمبر ٹو پہ مال کر لیجئے نمبر تھری پہ آپ park کر لیجئے تو ultimately آپ جو ہے وہ last one آپ کا جو ہے وہ library آجائے گا phoenix focuses times to know sight words are words that we that we memorize by sight اچھا ایسے words جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے یا جو کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے جو ہمیں مدد کرتے ہیں تو ہم ان کو یاد کرتے ہوتے ہیں recall کرتے ہوتے ہیں جگہ کے حساب سے یعنی وہ sight words رکھے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جگہ کے بارے میں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اب sight words read and say the given sight words اچھا enjoy some his are this day I also ٹھیک ہے جی grandfather یہ sight words سے مراد کیا ہے جی ان کو دیکھ کر تو ہمیں کسی جو ہے وہ اب اس میں grandfather نے انہیں ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ adjust کر لیتے ہیں times to know کو پڑھ لیتے ہیں times to know we use we use can to show ability to do ہم جو ہے وہ use کو استعمال کرتے ہیں ability یا قابلیت کو استعمال کرنے کے لیے we use cannot to show inability to do something اور ہم cannot استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی inability کو استعمال کرنے کے لیے side words جو ہے وہ اتنا تھوڑی سی جو ہے نا وہ point کے اندر جو ہے نا اس کو cover نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے جو ہے نا دوسرا اس کے اندر جو ہے نا وہ maybe composing mistake ہو اوپر جو phoenix والا ہے کہ ہم نے side word تلاش کرنے ہو کیونکہ grandfather جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا آپ کا جو ہے نا وہ noun بن رہا ہے یا پھر جو ہے وہ proper noun بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم جو ہے نا can جو ہے ability کے لیے show کرتے ہیں اور cannot جو ہے وہ disability کے لیے can and cannot read the given sentence a lion can roar a lion can roar i can make an ead card a bird cannot cook you cannot see the moon during the day time ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ teaching point مولمانہ نکتہ basically can اور cannot کی can سے ability بتائے گی ہے کہ line جو ہے وہ جو ہے وہ غرہ سکتا ہے sorry غرہ نہیں line کے لیے جو ہے نا شیر دار سکتا ہے line کے لیے غرہ نہ کتے کے لیے ہوگا جی کتے کی جو آواز ہوگی وہ غرہ اٹھ میں آئے گی اور پھر can i can make an ead card کہ میں ایک ead card بنا سکتا ہوں اور bird جو وہ cook نہیں کر سکتا تو disability آگی اور you cannot see the moon during the day time اور دن کے وقت آپ وہ چاند کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی disability آگی teaching point مولمانہ نکتہ ہے جی show students بچوں کو بتائیے different pictures مختلف pictures maps maps and explain map readings اور ان کو map readings کا سمجھائیے یا بتلائیے use different flash cards مختلف قسم کے flash cards کو استعمال کیجئے of legends اور کی keys of better explanations اور legends کے key flash cards استعمال کیجئے for better explanation better explanation کے لیے write different sight words different sight words کو استعمال کیجئے on the board board کے اوپر encourage students students کو encourage کیجئے to read the given sight words the way sight words کو with correct pronunciation بہترین pronunciation کے ساتھ and intonation اور intonations کے ساتھ d discuss use of can and cannot کہ use کیجئے can اور cannot کو with student and ask them to make sentences اور ان کو کہیے کہ اس کے سنتنسز بنائیں ٹھیک ہے جی pardon می اور اچھا اس کے اندر دو تین چیزیں اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت important ہے کہ یہاں پہ grammar کا focus اور times to know phoenix focus یہ ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے دیں یہ activities آپ اپنے پاس سے بھی کروا سکتے ہیں but result جو ہے وہ actual result جو ہے that must be positive یعنی کہ بچوں کے اندر سے جو ہے وہ result ہر سورج جو ہے وہ positive declare ہونا چاہیے اور بچوں کے اندر جو ہے اس activity کا جو ہے وہ اثر ہونا چاہیے چونکہ ultimately جب کسی examiner نے یا جب کسی invigilator نے یا جب کسی checker نے آکے جو ہے وہ کتاب میں سے جو ہے وہ چیزوں کو دے کتاب سے باہر سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ allow کر سکتا ہے اور کتاب کے باہر کے حساب سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو بیان کر سکتا ہے تو اس اعتبار سے phoenix focus ہمارا یہاں پر clear ہو گیا next ہے جی grammar focus grammar focus کو ودنظر رکھتے ہیں اور grammar focus کے حساب سے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے جسٹیفائی کریں گے اور اس میں جو تیسری چیز ہے وہ important ہے اور وہ تیسری چیز کیا ہے that is کہ can اور cannot کا استعمال can اور cannot کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور can اور cannot کے حساب سے ہی آپ نے جو sentences بنوانے ہے جو ضروری نہیں کتاب کے اندر سے دیئے ہوئے ہوں کتاب کے باہر سے بھی جو ہے وہ آپ ان کو بنوا کر دے سکتے ہیں needs آپ کو اگر جو ہے وہ tenses کے اوپر جو ہے وہ training session چاہیے یا special جو ہے اس کے لئے آپ teachers training session by professor امی رضا اس کے اندر جائیں گے teachers training session by professor امی رضا جو ہے نا play list ہے اسی channel کے اوپر آپ اس کے اندر جائیں گے اور وہاں پر آپ پر می اگین پر می وہاں tenses اور دیگر بھی آپ کے لئے activity based learning اور تمام دیگر چیزوں کو سمجھ نہیں کے لئے بہترین سے بہتر ریسرچ اور مواد موجود ہے اس کو اصل کرنا اور اس کو اپنانا اور اس کو سمجھ نہ مت بولیے اور اس کے علاوہ دیگر classes کی بھی lectures موجود ہیں اور ان کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی خاص information چاہتے ہیں یا خاص lecture چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کے description میں چینل کا لنک موجود ہے ویڈس اپ گروپ کا لنک بھی موجود ہے ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی موجود ہے اور چینل کے about میں بھی لائکی کے بعد میرا ویڈس اپ نمبر دستیاب ہے کسی بھی قسم کی information اور معلومات کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا let me go now and say with me do something more for humanity انسانیت کی بہتری کے لئے ایک قدم اور